اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے دعا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خیریت سے ہوں ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں آپ لوگ لے کر آئی ہوں بڑے مزیدار سی بڑے بڑے ہی مزیدار سی مزیدار سی مزیدار سے نہیں چکن میتھی ملائی تو بہت مزیدار کی لگتی ہے چپاتی نان اور پراٹھے کے ساتھ آپ اس کو جس چیز کے ساتھ بھی جلچائے سرف کریں بڑی لزید سی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چکن لیا 800 گرام اس مال پیسیز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے کشک جس کو ہم پہلے میرینیٹ کریں گے تو اس میں جائے گا پسا دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ٹی سپون اور دارچینی کی دو اسٹکس جائیں گے پڑی لائچی دو جائیں گی لیمن جوس دو ٹیبل سپون لسان اڈرک کا پسا ہوا پیس جو ہے وہ دو ٹیبل سپون اور نمک حض بے ذائقہ ویسے میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے آپ چاہیں تو آپ موٹے اس کے مطابق لے سکتے ہیں اور اس کو میں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس کے ساتھ اور یہ سارے خوش مسالوں کے ساتھ میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہیں پہی کاؤنٹر پہ میرینیٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے یہیں پہی رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہاف میں نے اس میں لیمن جوس ڈالا اور ہافی سالٹ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پھر میں یہیں کاؤنٹر پہ رکھ دوں گے اور میں آپ کو باقی مسالے اپنے دکھاتی ہوں یہ ریڈی ہے اور یہ میں نے لی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں چاپ کر لی ہیں دو میڈیم سائز ٹیمارٹر لی ہیں چاپ کیے ہوئے پانچ چھے ہری میچے لی ہیں جو کہ ہم گارنیشنگ میں ڈالیں گے اور کسوری میتھی تو جائے گی کیونکہ چکن میتھی ملائی ہے تو دو ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے اور کریم بھی جائے گی ہیوی کریم لی ہے میں نے دو ٹیبل سپون آپ پیکٹ والی کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں اور چار ٹیبل سپون ملائی ہے اس میں دہی شامل ہوگا تو چلیں بس اور میں نے سب سے پہلے کسوری میتھی میں ہاپ کپ پانی دال کے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تو چلیں تیاری کرتے ہیں اور میں نے تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے پین گرم کر کے اس میں دارچینی کے سٹک اور بڑی لائچی ڈالی جیسے ہی وہ ہلکا سا براون ہوئی تو خوشبو آئی اس میں میں نے پیاز ایٹ کر دی اس کو دو سے تین منٹ فرائے کریں گے میڈیم ہیٹ پہ صرف براون ہونے تک بس سوٹے کریں گے سمجھ لیں سوتے سوتے ہی سوتے ہو جائے گی اور جنجر گارلک تیز ڈال دیا ہم نے شامل کیا ہے بس جیسے ہی اس کا کچھاپن دور ہوگا تو ہم فوراں سے ہی اپنی میرینیٹڈ چکن جو ہے اس میں شامل کر دیں گے اور فلیم ہائی کر دیں گے اور چھے سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کہ گولڈن مارکس آ جائے اور چکن کا کلر چینج ہو جائے بس اور تھوڑا سا پانی اس میں میں نے دو ٹیبل سپون پانی شامل کیا کہ تاکہ مسالہ نہ جلے تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ مسالہ جلنے کے وقت آپ کبھی بھی کسی بھی گریوی میں آپ فوراں ایک دو تین ٹیبل سپون پانی شامل کرتے رہیں اچھا ہم چاپ کیے ہوئے اپنے ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اور ٹیمارٹروں کو نرم ہونے تک ہم بھونیں گے میڈیم ہیٹ پہ اویل اوپا آتا جا رہا دیکھئے اور ٹیمارٹر بھی نرم ہو گئے مسالہ اور ٹیمارٹر ایک ساتھ بلکل اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اس میں میں اپنا پھیٹا ہوا دہی جو تھا اس میں میں نے 4 ڈیبل سپون دہی تھا اس کو میں شامل کر رہی ہوں اور بس دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے پانچ سے چھے منٹ سات آٹھ منٹ بھی لگ سکتے ہیں بس جب تک کہ دہی کا پانی اس میں خوشک ہو جائے آپ اس میں مرچے چاہیں تو اپنی مرزی کے مطابق ایک کر سکتے ہیں اور نمک بھی یہ دیکھئے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے دہی نے اپنا پانی بھی ریلیس کر دیا تو اس میں اب میں نے جو بچا ہوا نمک تھا ہاف ٹی سپون وہ اور میں نے کسوری میتھی پانی میں سے نچوڑ کے اس میں شامل کر دی اور اب جو خوشبو آئی ہے میتھی ڈالنے کے بعد واہ واہ بتائیں آپ جب شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بنائیں گے تو اور اب میں نے اس میں ایک ٹی بل سپون ٹومیٹو پیس شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے تو آپ شامل کر لیں ورنہ یہ آپشنل ہے اس میں ٹیس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرتے جائیے لائک شیئر کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کہ میری ریسپیز آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہیں تھنکیسو مچ اور بلکل فلیم کو بلکل ہلکا کر کے لوگ فلیم کو اور اس پہ ہم نے کریم بھی آٹ کر دی دو ٹیبل سپون ٹھک ہیوی کریم دیکھیں میکس ہو گیا ہے سب کچھ لیکن ابھی ہماری چکن کوک نہیں ہے فل کوک نہیں ہے تو اس لئے ہم ایک کپ پانی شامل کریں گے یہ میرے پاس ہاف کپ ہے اس لئے کہ اس لئے میں دو دافہ شامل کر رہی ہوں یہ میں سمجھے گا کہ میں نے دو کپ شامل کیا ہے جی تو یہ ایک کپ ہی پانی گیا ہے اور اس کو ہم پندرہ 10 سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ آپ کی چکن اچھی طرح سے گل نہ جائے بس یہ چکن ریڈی ہو گئی ہے کلر آ گیا ہے اور خوب سارا کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے جو میتھی اور ہرہ دھنیا مکس ہو کے جو بہت لذیذ آئکہ آ جاتا ہے ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے اور اگر آپ مسالہ اور زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں تو دو سے تین منٹ اس کو ڈھکے بغیر اور پکا لیں تو یہ اور خوشک ہو جائے گا اور گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھا کپ پانی اور گرم کر کے شامل کر سکتے ہیں اچھا مزید ٹیس لانے کے لیے ہم جو ہمارا بچا ہوا لیمن جوس تھا وہ شامل کریں گے اور میں نے بس اس کو دو منٹ کے لیے دم دے کر اور یہ میں نے سرف کر دیا ہے یہ دیکھی اور میری ایک فرینڈ نے مجھے بڑی یہ ہانڈی کل ہی دی ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں ہانڈی میں ہی سرف کروں تو اس کو بھی دیکھ کے بہت اچھا لگے گا کہ ان کی ہانڈی اتنی زبردست طریقے سے یوز ہوئی ہے اور یہ دیکھئے اور میں نے اس کے اوپر جولین کی ہوئی جو ہے وہ جنجر بھی شامل کر دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالا اس کو چپاتھی اور آپ روٹی کے ساتھ گرم گرم سرف کیجئے اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ خیال رکھئے گا اللہ حافظ